بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ٹریٹمنٹ آف کریکٹ ہیلز یعنی پھٹی ہوئی ایڈیوں کا علاج بتاؤں گا خوشک موسم خاص کر سدیوں میں پاؤں کی ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں اور اکثر اتنی پھٹ جاتی ہیں کہ ان میں سے خون رسنے لگتا ہے نہ صرف خون رسنے لگتا ہے بلکہ ان میں سے پیپ اور پس بھی نکلنے لگتی ہے ان سب مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم ایک مرہم ڈسپینس کریں گے جو نہ صرف پھٹی ایڈیوں کا علاج کرے گا بلکہ اکثر کونس پاؤں پر آ جاتے ہیں دانوں کی شکل میں موٹے موٹے ان میں سے پس بھی نکلتی ہے وہ زخم سے بنے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مرہم ٹریٹ کرے گا تو ناظرین اس فارمولے میں کونسے انگریڈنٹ شامل ہوں گے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا یہ سب کچھ جاننے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے نوٹیفیکشن آئیکن بیل کو ضرور پریس کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے اور اپنے دوستے رشتہ داروں میں سے ضرور شیئر کیجئے تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فارمولیشن میں کون سے انگریڈنٹ شامل ہیں پہلا انگریڈنٹ ہے نیو مائسین نیو مائسین اس کی نوائنمنٹ یہ اس فارمسٹوٹیکل کمپنی والے اس کو فارمسٹوٹیکل کرتے بناتے ہیں دوسرا انگریڈنٹ ہے ویلوسیف کیپسول ویلوسیف فائف ہنڈڈڈ ایم جی کے کیپسول اس کو گلیکسو سمیت فارمسٹوٹیکل کمپنی والے بناتے ہیں اور تیسرا انگریڈنٹ ہے ویسلین یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے آئیے اب اس کو ڈسپینس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سا انگریڈنٹ کتنی کتنی مقدار میں شامل کرنا ہے پہلے لینا ہے آپ نے ویلوسیف کیپسول ویلوسیف کیپسول فائف ہنڈڈ ایم جی کا آپ نے لینا ہے اگر آپ نے ایک چائے کے چمچے کے برابر ویسلین لی ہے تو اس میں شامل ہوگا ایک فائف ہنڈڈ ایم جی کا کیپسول اس کے اندر سے ایک صفوف نکلے گا اس طرح ایک صفوف نکلا ہے گا یہ دیکھیں نکلا ہے یعنی ایک چائے کی چمچی کے برابر اگر آپ نے ویسلین لی ہے تو اس میں آپ شامل کریں گے ایک ادر فائف ہنڈڈ ایم جی کا ویلوسیف کیپسول دوسرا آپ نے انگیڈنٹس میں لینا ہے نیومائسین یہ آپ آدھی چائے کی چمچی کے برابر لیں گے اگر آپ نے ایک چائے کے چمچ کے برابر ویسلین لی ہے تو آدھی چائے کے چمچ کے برابر آپ نے نیومائسین لینا ہے دیکھیں اتنا یہ اس میں شامل کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ویسلین ایک چائے کے چمچ کے برابر ہم نے ویسلین لینا ہے یہ ہم نے شامل کر لینا ہے اس کے اندر ویسلین اور پھر اس کو خوب اچھی طرح سے ہم نے اس میں ویلو سیف کے سفوف بورڈر اور نیومائسین اور ویسلین کو خوب اچھی طرح سے اس میں مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت پیروں کی ایڈیوں پہ اور جہاں جہاں پھٹ گیا ہے حصہ خوچک ہو گیا حتی اگر ہاتھوں میں بھی خوشکی ہو گئی اور وہاں سے بھی پھٹ گئے ہیں ہاتھیلیاں تو وہاں اور پیر کی ایڈیوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی زخم سے بن جاتے ہیں وہ بھی پھٹ جاتے ہیں تو وہاں خوب اچھی طرح سے اسے رات میں لگانا ہے خوب اچھی طرح لگا کر کے رات کو سو جانا ہے اور صبح اس کو اپنے پیروں کو اور ہاتھ کو خوب اچھی طرح سے واش کر لینا ہے ناظرین جب آپ کی ایڈیاں ریپیئر ہو جائیں فیل ہو جائیں اور اسکین ایڈیوں کی نارمل ہو جائے تو اس کا ڈیلی کا استعمال ترک کر دی جائے گا بس پھر یہ کیا کی جائے گا کہ ہفتے میں ایک بار لگا لیا کی جائے گا اس کو اس محرام کو تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایڈیاں پھٹنے کی شکایت نہیں ہوگی تو ناظرین نے آج کی ٹپ تھی کریک ہیلز کے حوالے سے ٹپ پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے شیئر کرنا نہ بھولیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے نوٹیفیکشن آئیکون بیل کو ضرور پریس کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی ٹپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی